حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کسی حاجت کی وجہ سے مجھے کوئی حاجت تھی تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو رسول اللہ نے چادر اوڑی ہوئی تھی فرماتے ہیں میں نہیں پہچان سکا لیکن محسوس اس طرح ہو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا ہے فرماتے ہیں جب میں نے اپنی وہ حاجت عرض کر دی پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا چیز اٹھائی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ کے ایک پہلو میں امام حسن ہے اور دوسرے میں امام حسین ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما ان سے جو محبت کرے آقا علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے